اس کے بعد ان کا یہ سوال ہے مفتی صاحب اگر کبھی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا زہر سے پہلے فجر کی نماز قضا کرنا جائز ہے جزا کرنا خیر مفتی صاحب آپ سے ہمیں بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دین کی معلومات ہوتی ہے جزا کرنا تو فجر کی نماز اگر کبھی قضا ہو جائے تو زہر سے پہلے نہیں بلکہ جب بھی آپ کو طلوع آفتاب کے بعد موقع مل جائے جلد سے جلد اس نماز کو پڑھنے کی کوئش کریں زہر سے پہلے تک کا انتظار نہ کریں بلکہ جس نہ جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی آپ پڑھنے اور پھر اگر ایسا ہوا کسی وجہ سے وقت نہیں ملا موقع نہیں ملا سفر میں تھے یا کہیں ایسی جگہ تھے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زہر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر اس وقت آپ زہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سید رحمان صاحب سوال کر رہے ہیں سورہ بقرہ دو بار پڑھ سکتے ہیں کیا تو اس سوال کا کوئی خاص وجہ اگر آپ کے پاس ہے اس کی وجہ کہ کسی نے آپ سے کچھ کہا اس بارے میں تو آپ کو لکھنا چاہیے تھا تاکہ واضح ہو جاتا ہمیں بھی علم میں ادافہ ہوتا کہ کیا بات مشہور ہے اس بارے میں جب ہم قرآن کریم روزانہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کئی بار ہم پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں کئی بار پڑھ چکے ہیں تو سورہ بقرہ دو بار پڑھ سکتے ہیں اس پر سوال ادور آئیں یا شاید سوال یہ ہیں کہ ایک دن میں دو بار پڑھ سکتے ہیں یا ایک جگہ دو بار پڑھ سکتے ہیں یا لگاتار دو بار پڑھ سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا سوال ہوتا اور کیوں یہ سوال پیدا ہوگا وہ بات بارے کی جاتی تو پھر کچھ ہمارے بھی علم میں ادافہ ہوتا ہوتا نئی بات معلوم ہوتی ہمیں بھی بارے لیے کہ سورہ بقرہ دو بار نہیں چار بار پڑھ سکتے ہیں آٹھ بار پڑھ سکتے ہیں اور سورہ بقرہ ہی نہیں قرآن کریم کی کوئی بھی سورت جتنی بار چاہیں آپ اتنی بار پڑھ سکتے ہیں